اسلام علیکم میرے نام علی حسن ہے آپ نیوٹرلز دیکھ رہے ہیں ناظرین آج پنڈرہ مارچ ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ تک یہ دیر سے پہنچے ویڈیو لیکن آج کا دن ایک بہت ہی اہم دن ہے اور اس حوالے سے اہم دن ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے گاہے بگاہے جو نون مسلم تھے یا شہر پسند اناثر تھے وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں ان کی توہین کی جاتی تھی یا اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک توہین کی جاتی تھی نائن الیون کے بعد سے یہ اسلاموفوبیا جو ہے نا یہ بہت زیادہ ایک پیک پہ چلا گیا تھا اور ساری دنیا جو ہے ایک تو مسلمانوں کو دہشت گردوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مسلمانوں کے جذبات کو گاہے بگاہے یہ ٹھیس پہنچاتے رہتے تھے اور اس کا مقصد صرف یہی ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو انتشار جو ہے وہ دلایا جائے اور وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی حرکت کریں اور دوبارہ سے ایک پروپو گنٹا کیا جا سکے کہ دیکھیں جو مسلمان تو جو ہے وہ بڑے شر پسند ہے اور یہ وہ اور پوری دنیا میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہلکی پھلکی آوازیں تو اٹھتی رہتی تھی لیکن ایک مرد مومن ایسا آیا دنیا کی تاریخ میں اور جس نے پوری امت مسلمہ کا جو مقدمہ ہے وہ اتنے اچھے اور اتنے احسن انداز میں لڑا کہ جب اسے موقع ملا اور اس نے پھر اقوام متحدہ میں پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کہ اس چیز کو اڈریس کیا کہ کس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے دلوں میں رہتے ہیں اور ہمیں کس طرح سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا ادراک کیا جائے اور اس کی کاوشیں رنگ لائیں اسی کے دور حکومت میں ایک قرارداد جمع کروائی گئی اور یو این کے اندر اور پندرہ مارچ کو یو این نے پوری دنیا میں ایک دن مقرر کر دیا اسلاموفوبیا کے خلاف جو بھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے کیا جاتا تھا اس کے کاؤنٹر کے لیے ایک دن منقل کر دیا گیا جو کہ پندرہ مارچ تھا اور اس شخص کا نام تھا عمران خان اور وہی عمران خان تھا جس کے اوپر یہودی لابی کا ایجنٹ ہونے کے جو ہے وہ لگتے رہے الزامات اور بڑے بھونڈے قسم کے الزامات تھے اور اس کے دین کو لے کے مذہب کو لے کے اور اس کے اوپر جو ہے ترہ ترہ سے کیچڑو چھالا گیا کہ یہ تو ان کا ایجنٹ ہے یہ یہودی لابی کا ایجنٹ ہے اور یہ غیر مسلم اناثر ہے انہوں نے پلانٹ کیا ہوا ہے تو یہ ایک ایجنٹ آیا تھا پاکستان میں کہ جس نے پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کا مقدمہ اتنا اچھا لڑا اور ایک دن مقرر کروا لیا اس حوالے سے اسلامفوبیہ کے خلاف اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور الزامات لگانے کے لیے جب کوئی چیز نہ ملی تو باقی چیزیں تو آپ کو پتہ ہی ہیں لیکن آج کے دن کی مناسبت سے میں جو چیز ڈسکس کروں گا وہ یہ مذہب کے اوپر ہی کروں گا مذہب کارڈ اس کے خلاف بہت سارا استعمال کیا گیا اور تقریروں کے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹوٹے نکال کے تراش کے انہیں ایڈٹ کر کے بقاعدہ طور پر سرکاری سطح کے اوپر سرکاری جو ہمارے وزیر تھے انہوں نے پاکستان کے سرکاری ٹی وی کے اوپر پوری ایک پریس کانفرنس کی اور لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی اور اس شخص کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ بنانے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر کوئی حملہ وغیرہ ہو اور وہ ایک حملہ ہوا بھی اس کے اوپر اور عمران خان کو جب گولیاں لگی لونگ مارچ کے دوران وزیر آباد کے قریب تو جو ایک قاتل مبینہ طور پر پکڑا گیا تھا اس کا پہلا سب سے پہلا بیان یہی آیا تھا کہ اس نے مذہب کی بنیاد پر یہ کیا ہے اگر ہم دیکھیں کہ عمران خان کی اسلام کے ساتھ لگاؤ یا اسلام کے ساتھ وہ کتنا پریکٹسنگ ہے تو ماضی تو ہر کسی کا کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم حال ہی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ بھی جب توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا تو آپ اور میں جو ہیں وہ کسی کو جج نہیں کر سکتے میں یہاں پہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں ایک صحابی تھے غالبن عبداللہ نام تھا ہو سکتا میں غلط ہوں لیکن انہیں جو ان کا نک نیم تھا وہ ہمار تھا اور وہ بڑے مزاق وغیرہ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے اور ہساتے تھے لیکن ان میں ایک کمزوری تھی کہ وہ شراب پیتے تھے تو ایک دفعہ جب بھی وہ اس طرح کا شراب پی کے آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سزا کے طور پر انہیں پوڑے لگواتے تھے اور وہ پھر سے وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے ان سے یہ بات کئی کہ یار تو کتنا بدبخت ہے تو نبی کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہے اور یہ ایک کام جو ہے یہ غلط کام جو ہے مطلب شراب بھی پیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو فوراں بنا کیا کہ تم جو وہ نہیں جانتے جو اس کے دل میں ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے تو اگر دیکھا جائے تو یہ جس کے اوپر توہین مذہب کے فتحے وغیرہ لگے یہ وہی شخص ہے کہ جب انڈیا میں کانفرنس تھی اور اسے انوائٹ کیا گیا اور جیسے ہی سے پتا چلا کہ وہاں پہ ملعون ایک آ رہا ہے جس کا نام سلمان رشدی ہے جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف بقاعدہ ایک کتاب لکھی تھی اس نے بھی اسی کانفرنس میں آنا ہے اور سیم سٹیج پہ ہونا تھا اس نے وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا کیوں انکار کیا اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ جہاں پہ میرے نبی کا غستاخ آ رہا ہے میں وہاں پہ نہیں جا سکتا اس کے اوپر ہمارے جو مرہوم مولا خادم رزوی صاحب تھے انہوں نے بھی عمران خان کو داد دی تھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے اس کے علاوہ یہ ایک ایسا یہودی ایجنٹ اور غیر مسلموں کا ایجنٹ پاکستان میں آیا تھا جس نے پاکستان کے تدریسی نظام میں اسلام کی تعلیم قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ لازم قرار دے دیا تھا اور باقی مسلمانوں کا جو مقدمہ اس نے لڑا ہے اور وہ سب آپ کے اور میرے سامنے ہیں جو دنیا کے اتنے طاقتور قرین ممالک اور ان کے سربراہان آئی تک نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کیا اور میرا ایک دوست ہے وہ خلیجی ممالک میں ہوتا ہے گلف کنٹریز میں اور جیس دن یہ دن منعقد ہوا تھا اس دن بقول اس کے اس نے یہ بات مجھے خود بتائی ہے کہ وہاں کے عربیوں نے اسے ایسے کر کے سلوٹ کیا تھا کہ یار جو کام ہم ساری زندگی نہیں کروا سکے وہ تم لوگوں کے عمران خان نے کروا دیا اور ہماری طرف سے بھی اسے داد ہے یہ ہے وہ عمران خان جسے یہ ختم شد کہتے ہیں اور عمران خان تو ختم شد نہیں ہوگا عمران خان کا نام تو رہتی دنیا تک تاریخ میں ہمیشہ سے لکھا جاتا رہے گا اس کے صرف اس کام کی وجہ سے جہاں پہ بھی مسلمانوں کی تاریخ لکھی جائے گی جیسے اسلاموفوبیا کا نام آئے گا اس حوالے سے پندرہ مارچ کا دن آئے گا عمران خان کا نام آ جائے گا تو اس کے بدلے میں عمران خان کو ہم نے کیا دیا یہ تو عمران خان کی ایک بہت بڑی کاوش ہے عمران خان نے اس کے علاوہ شوکت خانم جیسا ایک ادارہ پاکستان کو دیا پاکستان کے اندر اس نے جو نمل یونیورسٹی تعمیر کی پاکستان کو ایک ورڈ کپ جتوایا اور یہ تو اس کی کچھ چند ایک میں نے گنوائییاں آپ کے سامنے چیزیں اور بدلے میں ہم جو بحیثیتیں قوم دیکھے تو ہم نے اسے کیا دیا ہم نے اس کے گھر کے اوپر بقاعدہ ایک ریڈ کی اس کے گھر کے اوپر شیلنگ کی پورے اس کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ اگزیکٹ آج سے ایک سال پہلے پندرہ مارچ کی یعنی چودہ مارچ سے پندرہ مارچ کی درمیانی رات ساری رات اس کے گھر کے اوپر شیلنگ ہوتی رہی اور پھر ہم نے اسے کیا دیا ہم نے اس کے اوپر گھٹیا قسم کے الزامات لگائے جھوٹے قسم کے مقدمات بنا رہے اسے جیل میں ڈالا اور اس کے علاوہ اس کی ذاتی زندگی تک کو نہیں چھوڑا اور اس کی اس طرح کی تحمتیں لگائیں اور عدالتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کی شادی کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی تو یہ تو ہم کرتے ہیں اپنے ہیروز کے ساتھ اور ہمارے جو اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں ہمارے جتنے بھی ہیروز ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہی کچھ کیا ہے میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا یہاں پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا اپنے آخری دنوں میں انہوں نے جب بھی ان سے سوال ہوا سویل وڑائش صاحب نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ کسی بات کا دکھ ہے تو انہوں نے کہا تھا ہاں کہ مجھے اس قوم کے خدمت کرنے کا دکھ ہے تو یہ کچھ ہم کرتے ہیں اپنے ہیروز کے ساتھ اور جو ہمارے ہیروز ہوتے ہیں وہ ہمارا نام پاکستان میں ایک اس طرح سے جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں پاکستان کا نام ساری دنیا میں اجاگر کرتے ہیں ہمارے ہیروز اور ریٹرن میں ہم اپنے ہیروز کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے موسیقا